اتنے دنیا میں مگن نہ ہو جائیں کہ ہماری نمازیں قربان ہو جائیں اب دیکھیں نا یہاں مغرب کی نماز میں کتنے نمازیں تھے تین صفحے تھیں کیا یہاں کی آبادی تین صفحے ہیں کہ یہاں اتنی مسلمان رہتے ہیں باقی مسلمان کہاں ہیں کیوں نہیں آئے کیا آواز نہیں آئی ان کو کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ سب سے بڑے بادشاہ کا بلاوہ ہے اس سے بڑا تو کوئی نہیں ہے اللہ پاک سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے پھر کیوں نہیں آئے یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے ایک نماز جان کر چھوڑ دی وہ اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے جس کی ایک نماز خضا ہو گئی اس کا سب کچھ برباد ہو گیا تباہ ہو گیا اتنا اہم عمل نماز اس کے پڑھنے والے اس کے پڑھنے والے اس کے پڑھنے والے آٹے میں نمک کے برابر رہ گئے حالانکہ ہم مسلمان ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے تک آپ کی ایک نماز بھی نہیں گئی آپ نے ساری نمازیں پڑھی ساری نمازیں آپ نے پڑھی انتقال سے تین دن پہلے آپ کا انتقال ہوئے پیر کے دن جمعہ رات کو آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی اور مغرب کی نماز میں آپ نے وَلْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا پوری صورت پڑھی مغرب کی نماز میں حالانکہ مغرب کی نماز میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھی جاتی ہیں مغرب کی نماز میں چھوٹی چھوٹی صورتیں عَلْمْتَرَ، لِلَافْ، اِنَّا تَيْنَا، قُلْوَلَّا، تَبَّتْ يَدَا یہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں آپ علیہ السلام نے اس مغرب کی نماز میں جو جمعہ رات کو آئی تھی آپ نے وَلْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا جیسی لمبی صورت پڑھی انتیس میں پارے کی آخری صورت اس کے بعد پھر آپ گھر تشریف لے گئے اور اس کے بعد بھی آپ کی طبیعت سمبلی نہیں بگڑتی ہی چلی گئی کمزور ہی ہوتی چلی گئی اس کے باوجود بھی جب کبھی آپ دیکھتے کہ دو آدمیوں کے سہارے سے بھی جا سکتا ہوں تو دو صحابہ کے کندوں پہ آپ کے ہاتھ ہوتے تھے آپ کے پاؤں زمین پہ گھسٹ رہے ہوتے تھے اور آپ جا کے مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے پیر کا دن ہے انتقال کا وقت قریب آگیا ہے چاشت کا وقت ہے جبیر علیہ السلام نے آپ کو اللہ سے ملاقات کی خوشخبری سنا دی ہے اور آپ ساری وسیعتیں کر چکے ہیں سب سے آخر میں آپ نے جو بات فرمائی وہ پتا کیا تھی وہ یہی تھی نماز 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 یہ کہتے کہتے آپ اپنے اللہ سے جاملے نماز 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 یہ کہتے کہتے آواز دھیمی ہوتی چلی گئی لیکن آپ خاموش نہیں ہو رہے آپ کہتی چلے جا رہے ہیں کہتی چلے جا رہے ہیں کہتی چلے جا رہے ہیں اس بات کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ نماز کتنی اہم ہے جب آدمی دنیا سے جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کی اسے فکر ہوتی ہے جن بچیوں کے رشتے نہ ہوئے ہوں ان کی فکر ہوتی ہے ہمارے نبی دنیا سے جا رہے ہیں اپنی امت کو نماز نماز کہتے ہوئے جا رہے ہیں کتنی اہم ہے نماز امام حسین کربلا میں نڈھال ہو چکے ہیں نڈھال ہو چکے ہیں لہو لہا ہوئے ہوئے لیکن ظہر کی نماز کا ٹائم ہوا تو اپنے ساتھی سے کہا ازان دو پہلے ہم نماز پڑھیں گے اور شمر کو پیغام بھیجا کہ جنگ کو روکا جائے جب اس نے جنگ کو نہ روکنے کا اعلان کیا تو حسین نے کہا اگر جنگ کو نہیں روکا جاتا تو ہم نماز نہیں چھوڑیں گے نماز تو ہم پھر بھی پڑھیں گے چنانچہ آپ نے نماز پڑھی ہے میدان جنگ میں نماز پڑھ رہے ہیں اتنی اہم اور اتنی غیر اہم ہو گئی نماز آج کے ماحول میں آج کے مسلمان کی نظر میں بتائی ہمارا کیا انجام ہوگا دوستہ